کراؤن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کراؤن کیوں رکھا جاتا ہے کسی کے اوپر مکٹ کیوں رکھا جاتا ہے جلدی بتائیے کسی کو معلومت ہو جی ہاں پاور پاور این ایتھارٹی کو شو کرنے کے لئے بھئیہ یہ راجہ ہے ہمارے راجے میں دوسرا راجہ یہ بالکل نہیں ہوگا ایسا کون بولا تھا ہیرودیس راجہ ہے اس کے اوپر بھی ایک کراؤن تھا ہے نا جاؤ سب تو سال کے بچوں کو مروا ڈالو اس نے بولا تھا نا یہ عدکار ہے آثورٹی ہے اس کے پاس اسی طرح نبوکت نظر راجہ اپنے گھر کی چھک پہ ڈال رہا ہے کیا یہ بڑا بیبلون میں نے اپنے آرام کے لئے نہیں بنایا یہ بھی راجہ ہے اس کے اوپر بھی مکٹ ہے راجہ ہیں مکٹ بھی ہیں پر استعمال کیسے کر رہے وہ ضروری ہے بولے راجہ ہیں مکٹ بھی ہیں پر استعمال کیسے کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے داؤد راجہ مجھے وہ لڑکی بہت پسند نہ گئی اب تو میں اس کے آدمی سے اس کی عورت چھین لوں گا راجہ ہے مکٹ ہے پر استعمال کیسے کر رہا ہے یہ دھیان رکھ ابھی کینگڈم سیمینار میں آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا آپ بھی راجہ ہیں اور میں آپ کو آج بتاؤں گا آپ کے اوپر بھی مکٹ ہے زمین پر بھی مکٹ یہ ہے خدا نے آسمان پر دے گا ہی دے گا زمین پر بھی ہے راجہ کو مکٹ ملا ہے پر اس مکٹ کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں with authority with power comes glory and honor crown glory اور honor کو بھی بتاتا ہے راجہ کے آگے کیا ہوتے ہیں لوگ خبردار مہاں مہیم پرویش کر رہے ہیں سب لوگ سلام ہی دیں پپا 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 کون آ رہا ہے راجہ آ رہا ہے پوری پراجہ پپا پپا ایسا کرتے ہیں نا جھکتے ہیں اس کے آگے اب آپ سوچو راجہ کے آگے لوگ کیا کر رہے ہیں جھک رہے ہیں اس کا آدھر کر رہے ہیں زمین پر بھی ایک راجہ آیا تھا وہ کہلاتا ہے یہودیوں کا راجہ اس کے اوپر ایک مکٹ رکھا گیا تھا اس کے اوپر ایک مکٹ رکھا گیا تھا وہ مکٹ کیسا تھا بتائیے کانٹوں کا مکٹ تھا کونسا مکٹ نبوکت نظر راجہ کے اوپر تو الگی مکٹ ہے سلیمان کے اوپر تو الگی مکٹ ہے راجہ دعوت کے اوپر تو الگی مکٹ ہے یہ یشیو مسیح جو یہ راجہوں کا راجہ ہے پربو کا پربو ہے یہودیوں کا راجہ کہلاتا ہے اس کے اوپر یہ کونسا مکٹ رکھ دیا گیا کانٹوں کا تکلیفوں کا پریشانیوں کا میں اس بات کو جب پڑھ رہا تھا میں سوچا پربو دنیا میں لوگ پتہ نہیں کون کونسا مکٹ لگا کر کھوم رہے ہیں پر دھنیواد دیتا ہوں میرا یشو میرے لیے گھاٹوں کا تاج لیے کھڑا ہوا تھا اور زمین پہ لوگوں کے لیے وہ کر رہا تھا جو شاید وہ سمجھتے بھی نہیں وہ گھاٹوں کا تاج پہن کر آیا وہ جو سب میں سب کچھ ہے اس کی پردھانتہ کے آگے سب گھٹنے دیکھتے ہیں ساری سنسار کو اسی نے اپنے ہاتھوں سے رچا اور بنایا ہے وہ تب بھی تھا جب قدپتی میں سب چیزیں رچی جاری تھی وہ آج بھی ہے اور وہ انتکال تک بنا رہے گا وہ پرمیشور ہے پر اس نے وہ مکوٹ لیا جو مکوٹ کوئی لے رکھ لے تیار نہیں ہے اس نے کاتوں کا مکوٹ لیا اس نے کاتوں کا تاج لیا آپ کو بتانا مانگتا ہوں پریو اگر آپ مسیح کے ہیں اگر آپ پرہو کے کہلاتے ہیں آپ کو بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے without cross you will not see the crown without cross you will not see the crown آپ کو اپنے جیون میں ان مشکلاتوں سے ہو کر جانا پڑے گا کیونکہ یہ شمسی کہتے ہیں میں نے تمہیں پد چندے دیئے ہیں میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے اب تمہیں اس پر کیا کرنا ہے چلنا ہے